شیکر آزاد نکلے جہاں سے حسد مہانی جی نے نعرہ دیا انقلاب کا آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے کا ماحول ہے اور جس طریقہ کا سمرتھن ملا ہے جس طریقے سے آج عام جن لوگ اس سرکار کے خلاف کھڑے ہیں تو وہی نعرہ جو انقلاب کا نعرہ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کا سمرتھن دیکھ کر کے اور عوصہ دیکھ کر کے کہ اس بار بائیس میں انقلاب ہوگا اور بائیس میں بدلاب ہوگا کروڑوں لوگوں کو روجگار مل گیا ویسے تو ہم اور آپ سب لوگ بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو یوگی ہوتا ہے وہ جھونٹ نہیں بولتا جو بابا ہوتا وہ جھونٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور اگر نوٹ بندی تمہاری کامیاب تھی تو بتاؤ بی جے پی والے کے گھر میں اتنا روپیہ کیسے نکل لائے اور ہم لوگ آپ لوگ کچھ نہیں جانتے کم سے کم اس گڑی پر تو بینک کا نام پتاک لکھا ہوگا کہ جس بینک سے پیسہ نکالا گیا ہے یہ بینک تمہاری روپیہ تمہارا تمہارا نکالنے والے تمہارے تو اس لئے بابا مکہ منتری جھونٹ مد بولو مکہ منتری بابا جی جھونٹ مد بولو سچائی سامنے لاؤ اور ایک سچائی سامنے ہے کہ اس بار بابا جی کی سرکار اتبرز میں بچنے والی نہیں ہے یہ گریبوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے یہ ہمارے کھسانوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے ہمارے گریبوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے بتاؤ اس سرکار کو آپ لوگ سجاد دوگے کے نہیں دوگے یہ جو مکہ منتری بڑے 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 بکاس کی باتیں کر رہے ہیں یہ شنانس کا شنانس ادھگھاڈن کا ادھگھاڈن کر رہے ہیں آج سننے میں آیا کہ کانپن میں چل رہی میٹرو کا ادھگھاڈن ہوگا یہ میٹرو سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادی سرکار نے سلانس کیا تھا اس کی دین ہے یہ کھڑے لوگ ہیں ان کی تصویریں ہیں جس سے میں سلانس ہوا تھا اس لیے میں آپ کو ان ناؤ کے لوگوں کو بتا کر کے جا رہا ہوں سماجوادی سرکار تھی تو یہاں کام ہوا ہے اگر بجلی کا انظام کرنے کے لیے سلسٹیشن دینا پڑا تو ہم لوگوں نے سلسٹیشن دیئے ہیں اور یہاں پر اگر اسپتال دینے کا انظام کرنا پڑا تو اسپتال بھی دیئے ہیں سڑک بنانے کا کام کیا اور ایک ایسی سڑک بنائی تھی یہاں پر یہ جو شکلہ گنچ کے اندھاو کے لوگ اگر آئے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے جب سماجوادی سرکار تھی تو تو لائٹن بھی جلتی تھی لیکن جب سے سماجوادی سرکار گئی ہے لائٹن چھوڑی کر لی کسی میں ہمارے سائیکل سے چلنے والوں کے لیے بھی الگ سے راستہ دیا تھا وہ راستہ بھی ختم کر دیا یہاں بڑی پیمانے پہ ہمارے مزدور بھائی ہیں کسان بھائی ہیں سائیکل سے چلتے ہیں کبھی کبھی ایکسیلنٹ سے ان کی جان چلی جاتی ہے اس لیے سائیکل سے اگر ایکسیلنٹ ہوگا کسی کی جان جائے گی تو سماجوادی سرکار بننے پر اس کو پانچ لاکھ روپے دینے کی مدد کرنے کا کام اور کیول سائیکل سے مرنے والوں کو نہیں پانچ لاکھ ساتھی ساتھ جس وجہ سے سانڈ سے جس کی جان گئی ہے اس کو بھی پانچ لاکھ روپے دینے کا کام کرنے گئی ہے آج جب میں آپ کے بیچ میں وہ اقوار روح کر کے دیکھا ہے کانپور کے اندہاد کے اور اس طرف علاقے میں ایک سانڈ ایک موجود محلہ کی جان لے لی وہ جان چلی گئی اس لیے یہ جو گھارٹن ہو رہا ہے میٹرو کا یہ کانپور میں نہیں رہے گی بتاؤ نو کے شہر والے لوگوں یہاں کے لوگوں کو کبھی کبھی کانپور بھی جانا پڑتا ہے تو اگر نو کلومیٹر سماجوادیوں نے دی تھی جو بند کر کے تیار ہو گئی ہے تو آنے والے سمجھ میں سماجوادی سرکار بنے گی تو کانپور سے گنگا پار کر کے میٹرو ادھر آ جائے یہ نو کے گھارٹن ہو بتاؤ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے کیول پولیس لائن سے گنگا پار کرا کر کے تھا لے آنا ہے بتاؤ کانپور والوں کتنے کلومیٹر ہوگا اگر گنگا پار کرا دے اور جو شہر بنا رہے تھے ٹرانس گنگا سٹی اور پولیس بیسی والوں کو ویسے بھی کئی اور نینے کی جگہیں مل جائے گی کیوں گھیرے پڑے ہو وہاں پر اتنی بڑی جگہ ہے ٹرانس گنگا